عالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على من کان نبی و آدم بین المائب تیر والعاقبت للمتقین و زریتی و اولیاء ملتی و علماء اهل سنتی اجمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمزیجا بسد و صدق به اولئیک هم المتقون اموت بالله ستتلن اللہ عظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُون عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا مل کے پڑو سارے السلام تُو وَسَلَامُ عَلَيْكَيَا سَيِّدِي یا رسول اللہ وَعَلَى عَلِكَ وَسُحَابِكَيَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ مل کے پڑو سارے السلام تُو وَسَلَامُ عَلَيْكَيَا اللہ رب العزيز وَسَلَامُ مزتے پیارے حبیب حبیب کیوریا شبِ اثراتِ دولہ باعثِ اردو سما وَالِيِ اَرْبُ عَجَمْ وَالِيِ مَدِينَةِ صَاحبِ مُعَتَرِ وَسِينَةِ سُرُورِ قَلْقِ وَسِينَةِ رَاحتِ قَلْقُ جَانَ جَانِ کَائِنَاتِ ملکِ جَانِ جَهَانِ کَائِنَاتِ حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَبْ سَلْمَدِينَ بارگاہِ بِقَسْبِ الْعَدِينَ حضرتِ حضرتِ وَالِهِ حُلَوَائِ تَنَاخَهَانِ شِیْرِ مِسَانِ وَاجِبُ الْقَدْ بَزُرْضُ عَزُوَدُ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجد نرانی مخلق پاک وسم صلی اللہ ذکرِ مِلَادِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد وزیرِ جس دن درد اخکرم مخاضری داشا فاصل ہو رہے ہیں میرے مصنف دے مدمر علماء سلام خانان میرے wants سیونان ردی دار کر رہے ہیں میں انا کنانگار لا بھی آب حضرات دے post زیارتِ شرف حصل ہو رہے ہیں پرند точки شوفہِ کے مرہ دل لکھانے تو مجبور ہیں کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سفر کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہڈے زوکنوں سلامت رکھے محبتنوں اسے ترہ دیوان رکھے میرے سٹیٹ زینت زینت اللہ ماہ سرمائے حلیث سنب عالم ابن عالم خطیب عالم خطیب حضرت علامہ مولانا فضل علیلان صاحب بزوی دامت برکات ملانی واجب انکت قد علامہ کرام خصوصاً بانیہ نظر جناب محترم مبارک علیسہ جناب شہزاد امیر گردیز بھی سہے اور جناب صاحب حضرت علیل سلطانی صاحب اور دیگر کے لئے رفاقات جنا نے آج دیس محفل پاک بائن عقاد کیتا ہے رب کو دوسر سبزہ آنا مل بیٹھنا اپنے بارگاہ قدسج قبول فرما کی ساڑھے سارے محفتیں آج دیس محفل پاک بائن زریعہ نجات بڑا ہے نہائی تلی محترم محتشم جینت اللہ کا باہ جناب برادنم محترم محتشم جناب بائی محمد الماز سلطانی صاحب بڑے ہی پیارے اندازم نقابت فرائض ساڑی جام دے رہے ساتھ میرے تو قبل زینت اللہ علماء سرمایہ رسولت حضرت علامہ مولانا محمد امت اعظم سلطانی صاحب متجبہ حالی عظمت والدین دے حوالینا بڑی ہی پیاری گفتگو فرما رہے ساتھ جیڑا موضوع میرے ذمہ ہے امیلہ شہزاد علی صاحب نے لگایا میں کوشش کروں گا اپنے موضوعوں کے رہے گے کچھ باتیں آپ حضرات کوش نگار کا سکا حقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا بھول جلسہ اے جڑی یہ محفلانب اسی سجا کے بیٹھ دے ہو اے محفلانب ود بختا دیا نہیں دیا بلکہ خوش بختان دیاں 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 اے جو میں تُس ہی سبحان اللہ کہنے دیو انج تے تقریب سنتا گھنٹا نہیں سنننے تقریباں بھی تو بائیس سال میں لوگے نے خطاب کر دیاں میں آج تک کوئی بندہ سبحان اللہ کہنے دا مردہ نہیں دکھتا تے جے زبان ہوتا سبحان اللہ جان نکل جائے دنہ چنگی موت ہوئی کوئی دنہ انو سبحان اللہ انج نہیں آگرے جو میں تُس ہی آنج گوڑیاں تو اطلاع دیو دو زانو مکر ہوئے چوکڑی مارنو تو محبت نہ پیار نہ اپنے گوڑے تکوانڈی دے مردے تو ہاتھ چک کے بارو کھڑا کر کے سارے آنکھوں سبحان اللہ اے دے پتہ لگے با تو یہ تقریر سننے دے موڑے چھ بیٹھے ہو جا تو ساں چپ کر کے بیرے رہنے تو پھر تقریر نہیں ہونی ایسی تو اڈنو بہت تھکے ہیں اس واسدے جے تو ساں تقریر کروانی ہے تو تو انو بولنا پڑنا ہے ادی تقریر تو سن کرنی ہے اس واسدے سبحان اللہ پٹرول اے پیندہ رہنا چاہی دا اچھی آٹھوں سارے سبحان اللہ اجیڑا بندہ یہ سوچ کے بیٹھے کہ میں بڑا بڑا چودری ہوں یا میں امپی اتی امین نے ہوں تو میں سبحان اللہ نہیں ہوں اے جنہ مردی ٹل لندے لڑ میں نہیں بولنا وہ بندہ اٹھے کے پہنے کار چلا جائیں وہ دی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اس مفلے پاک چودری کو یہ جدے ذکر دی مفلے چسی آئے یہ بات ذہن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہمولتو لسا لا یشقہ جلیسو ہوں اے جڑیاں مفلہ کسی سے جا کے بیٹھتے ہو اے مفلہ بد بختانیاں نہیں دیاں بلکہ خوش بختانیاں دیاں جڑے خوش بخت واکھو سبحان اللہ اگر کوئی بات بخت دینا محافظ میں چاہ جائے وہ بھی بات بخت نہیں رہنگا بلکہ خوش بخت پڑ جاں الحمدللہ جنہیں از رات آگئے سارے خوش بخت ہو اللہ تو اٹھے بختانو مزید بولاند فرمائے بلا تمہید میری تقریر دا آباد ٹائم از ویری شارٹ اور ورک از ویری ہارڈ میں تو اٹھے بخت دا بھی صاحب کتاب رکھ رہا ہے اسا انشاءاللہ فجر دینا آب بھی پڑھنی ہے ساری راتے سے کام میں چینے گزر جائے یہ ذہن ایک رکھ رہے ہیں تبجھو گناب ہمیں تھوڑیاں ہوں پرچنیاں ہوں پائے دار ہوں تو تھوڑیاں بڑیاں ہوں اس واسطے گل کا اور نم سننی تبجھو فران مجید فرقان حبیدی شورہ افاق اور زبان زدیام آیا قریبہ آپ حضرات کے سامنے میں تلابت کرنے دشرف حاصل کی طرف ایک کائنات میں ارشاد فرمائے اپن وزی جا ایک کو ذات جڑی صدق لے کے آئی وصدق بھی اور ایک کو ذات جڑی عدی تصدیق کرنوالی صدقائی صدق و تصدیقا ایک ذات کو ایک جڑی صدق لے کے آئی اور ایک کو ذات جڑی عدی تصدیق کرنوالی اللہ فرماندہ اولائی کہہم المتقون اے متقین پرہیزگار اے متقین تقوے والے نے پرہیزگار علماء محققین فرماندہ نے صدق لے کے انوالی ذات ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق لے کے انوالی ذات میرے تھے تیرے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذات ہے اور دی تصدیق کرنوالی ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ حکم ہون تو انہوں پتہ چل گئے جس حسنی ذکر دا میں نے حکم ملے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ذکر دا میں نے حکم دیتا توجہوں میرے والا اگر ہوئی تو پھر کال سمجھے چاہیں آپ دا نام ہے عبداللہ عبداللہ ادھا مانا ہے اللہ کا بندہ یا اللہ اللہ آپ دی قنیت ہے ابو بکر اور لکب ہے ستیقی بکر کہن دے نے صبح و سادق دی پیلی کرن صبح و سادق دی پیلی کرن بکر کہن دے یا جن نے جس اونٹنی نے تازہ تازہ بچہ جنے ہوئے انہوں نے بکر کہن دے جناب عبداللہ دی قنیت ابو بکر کیوں میں فرمات جو میں صبح و سادق دی پیلی کرن نکل دیئے اس سے ترائیں عبداللہ نے سب تو پہلے مصطفیٰ دی پار گئے جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان اسلام قرور دی اس واسطے آپ دیکھو نہیں یہ تبو بکرے سب تو پہلے صبح و سادق دلے جڑی کرن نکل دیئے او دنال بڑا پیارا سماس اور بڑی پیاری روشنی اور بڑا پیارا سماس مان دی اور دمیم دی حالت لے بڑی پیاری دی روشنی نکل دی او پہلے کرن جو میں نکل دیئے جئی پہلا سب تو پہلا مسلم نبی پاپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لیون علی ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی لکب ہے صدیق ایک اندہ صادق ایک اندہ صدیق صادق دا مانا میں سجا تے صدیق دا مانا میں سجا لیکن فرقی صادق اوہ سجے نکل آجاندہ ہے کہ جیڑا کم یا جیڑا باقی اپنی اکھانڑ بیخ لے بے عین ہی انجھے یان کے سج بیان کرے لوگ کی اندہ نے اپندا سادق انہیں جو ہویا ہے وہ بیان کر چکے ہیں جو اپنی اکھانڑ بیخیا بے عین ہی انجھے یان کے سج بیان کر دیتا انہوں نے صادق اور ایک ہے صدیق صدیق اور صدیق انہوں نے کہ جو زبان بیچوں گے چھڑے اللہ انہوں صادق فرما دے سمجھ آگئی ہے سمجھ آگئی ہے یعنی شیر سمجھ آگئی ہے یا میں گل بھی کر آگئی ہے سمجھ آگئی ہے کہ کیسے سجدہ ہوں کہ جو کند نے اللہ انہوں نے سجدہ کر دے اس کو صدیق کر دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہو چھوٹی جنی عمرت آپ باپ ابو کوحافہ آپ نکٹوں پھڑے آگئی ہے وہ تخانی لیا گیا اے تیرے رب نے تیرے مسجود نے انہوں سجدہ کر باپ نکل کر پڑا ہو گیا تھے آپ اگے کھلو گئے فرما اچھا تُو میرا رب ہے جے تُو رب ہے میں پیسہ میں پانی پھلا اگر تُو میرا رب ہے میں ننگا میں کپڑے دے 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 اپنے ہاتھ نال تیار کیتا گیا کیمیں بول جڑ اپنا کچھ نہیں کر سکتا کسے دے نفع نقصان دا مالک کیویں ہو سکتا آج لوگ جو من دون اللہ والی جتنی آیات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے ونیوں کے مزارات پر چسمہ کرتے ہیں اور اللہ کے بلدوں پر چسمہ کرتے ہیں ان کو بتا دینا چاہتا من دون اللہ اور یادیہ میں ساری یہ ہے مردو نلہ وہ جنہیں بندہ بناتا ہے اور یادیہ وہ ہے جنہیں اللہ بناتا نعرہ اتفیر دون بازو اٹھا کے لہرہ کے نعرہ ای رسال نعرہ اتحقیق نعرہ حیر مردون اللہ ان کو بندہ بناتا اور عوضی اللہ وہ ہیں جن کو اللہ بناتا ہے اے پتہ قیامت والے دن لگنا ہے مردون اللہ تے عوضی اللہ دن سار کیا کسے نے تیرا پرسان عال نہیں نہ ہونا پھر اتھے تیروں پتہ لگنا میں والی آتے جڑی گلہ جس مانگ کرتا سار پتہ لگ گیا کہ اللہ وہ جن رب بناتا آپ نے اس پتھر مار رہے یا تھوکر مار رہی تھے باپ نے مو تے چند مار رہی گھٹوں پھار لیا کھار لیا گئے تاکہ اپنی بیوی حضرت ابو بکر صدیق تیرہ امی جان مکر لگ ابو بلیا نہیں انہیں انہوں تھا بٹا مار یا گرا گیتا تھوکر مار یہ انہوں چھکیا نہیں والدہ کہنے لگی ابو کو حافہ یہ دیو چیدہ کوئی قصور نہیں انہیں بوتہ نو سجدہ نہیں کرنا ابو کو حافہ کہنے لگ کیوں ہمیں کہ کوئی ہون دی گال نہیں کہ تو میرے پیٹ پیٹ میں ٹیس کی پیٹ میں ٹیک کر جان دا آپ پتا چلے ابو بکر وہ ہے جس نے ماں کے پیٹ میں رہ کر اپنی ماں کو بتوں کے آگے جھکرے نہیں دیا ابو بکر خود بتوں کے پرستش کیسے کر سکتے ہیں پتا چلا زمانہ چاہلیت میں بھی ابو بکر بتوں کی پوجہ نہیں کی زمانہ چاہلیت میں بتان کی پوجہ نہیں کی اور فیرہ ابو بکر نے جنا بغیر تلیل تو بغیر کوئی موٹ سا بکھان تو میرے نبیدہ کلمہ پڑے بگیر کسے تام بل کو کچھ بکھان بکھان حالان کہ یہ تُس اللہ دی نبی ہو تو کوئی موچ سا بکھاؤ آپ نے خواب دیکھ سی راپ ستیا پہ سورج دی روشنی پیل گئی پوری دنیا جس دی روشنی پیل گئی پیر تیرے بکر دی کار بچ بی آئی آپ دی گود بچ آئی آپ دی نمودار ہو آئی آپ اٹھے سویرے رہب کڑ گئے جا خواب سنائی تیرے واسطے بھی بڑی چنگی مکہ با ایک عبداللہ پتر محمد آیا جن نے اعلان نبو فرمایا اور جڑی روشنی ساری دنیا تیر پیل دی پوری دنیا تیرے خوشی دی خبر سب تو پہلے عوضہ کل پڑھ کے مسلمان بھی تک ہوئے گا عوضہ تباق مسلم خلاف تبی تون ایک پشین گوئی دیتی گئی اس راہب نے پشین گوئی دیتی عضرت ابو بکر پاک ترجد آپ آئے نبی پاک نہیں بار کے اسے دے گئے جا کے پوچھے تجزی اللہ دی رسول ہو آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ رسول اچھا یہ دی کوئی دلیل اللہ رسول ہو دی آپ نے فرمایا تیرے دلیل تے خواہ بھی کافی جا ابو بکر جان گئے نبی اندھئی انہوں نے جا غیب دیا خبرہ جان نہ لاؤ تے اے عقیدہ تے کافران دا ابو جال دا بھی ایک تے مٹھی گینکرہ لے کے آگیا جی تو نبی تے دا سے میری مٹھی چکی باتا انہوں اسی نبی انہوں دے غیب دیا خبرہ دے باتا چلے اہودوں دے کافر تے مندے سان بھئی نبی غیب دیا خبرہ دے نا لاؤ دے پتا نہیں آج جدہ مسلمان اپنے اپنے کہلوان بڑا اس تسلیم کیوں نہیں کر دا نبی دا مان غیب کی خبریں دینے والا الحمد یل افتلا کہ من ناس دی سین تک من ما حال نعم لا انا دا ترجمہ کر دا حرف دا ترجمہ کر دا نفذ دا ترجمہ نہیں کر دا نبی دا ترجمہ نہیں کر دا نبی دا ترجمہ کر نبی المخبر غیب کی خبریں دینے والا اگر ایک کر دی دا لوگ کھڑا ہون تک دست دے نبی دا مان غیب دیا خبرہ دی دا ترجمہ دی اس ہے گل نو چھپان واس ترجمہ نہیں کر دے اس ہے گل نو چھپان واس ترجمہ نبی دا مان غیب کی خبریں دینے والا تسادہ کی دا چھپا ہوگی اور تسی دیکھ لو قرآن پاک دا ترجمہ پڑھ کے بیگ لو اینڈ کمپنی یہی لکھے ہوئے گا اے نبی لیکن اللہ حضرت نے فرمایا اے غیب کی خبریں دینے والے رسول تو حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دی بار گئے جتو کلمہ پڑھ لیا آقا دی بار گئے جتو کلمہ پڑھ لیا میرا دل کر دے قدی مکہ دے چوک کچ کھلو کے انا کافران تبلیغ کریے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر حالات ٹھیک نہیں جتو ٹھیک ان کے اجازت مل جائے گی عرض کیتی حضور جی تسی یہ سمجھ دیو نا یہ تکریف دینگے ساڑھا دیکھ کن تم خیر امت اخر جت لن ناز جی تیرہ ہو جائے زمان نانوالا ہو جائے جیسی آلہ ہو کہ نہ در یہ حضور تسی حکم فرماؤ اسی تبلیغ کریے آقا دی آقا غلام مجھے دو ناز کی تا ناز زید نہیں ناز میرے آقا ناز برداری فرمائی سرکار فرمائی اچھا یہ تُو کہنا دے چال فرمائی تیرے نالی چاہ جائے ادر رات مرکے دا چاہو کہا گیا میرے آقا لیس حنام ایک پتھر تکھڑے ہوگے فرمایا مرکے مالی تو مالی 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 تو مالی چاہ مالی چال سال چند دیدی کتاب تو سم اگر کوئی سف دا دار میرے سم کرو سارے بی یک زمان بولے انت مین مس ہا دیکیا محمد دوسی ہمار متدار بیو سٹ چے بیو میرے آقا فرمائی یہ پچھلی زندگی نکیتی چھوٹھ نہیں بول دیا آجوی سچ بیا بولنا اے کلمہ پڑھو مسلمان ان جدوں کلمے تے لف لف سرکار زمان تے آئے انہا پتھر بڑھ انہ پتھر مارتے میرے آقا علیہ السلام دا غلام دوڑ کے سرکار دی بار گیا جایا اپنے جسم سے تھلے آقا نلو حضرات پتھر سجی آگیا پتھر خبے آگیا پتھر سم نلو جسم سم نلو آگیا حضرات جننے زخم آئے نے غلام دے جسم سے آئے نے آقا دے جسم اتے ایک زخم ملک نہیں جتا حضرات جگہ آرہ اگر آپ دے ساندان والی نلو دے آپ نو قتل کر کے چلے جاندے حضرات نو قار میرے آقا صلات والسلام دے غلام دے جسم نے پڑے زخم آئے زخم دیتا آگ نہ لے آسکے اور گھر والے اٹھا کے لے گئے دن دن پہ ہوش رہے دن نہ دن تو بات جدو ہوش آیا آنکھ کھولی ماں سم نے بیٹھی ہوئی دوڑ کے قریب آئی حضرات پتر دیا کھان کھنیا وکھیا مار کے دیئے بیٹے پانی لے گیا آنکھ آئے اللہ پانی نہیں پینا پہلا دس میرے آقا دکی ہا نعرائے تقبیر دون بازو اٹھا کے لہرہ کے نعرائے ریسال نعرائے تحبیر نعرائے حیدری نعرائے باؤسی میں نوے دسو آقا دکی آرہا اپنی تکلیف تھا کوئی بلکل دلتے گمار نہیں کہ میں نوے زخم لگے میں تکلیف ہو رہی نا میرے آقا دکی آرہا آرہا کہ دیئے پترہ ترے دن گدر گین روٹی نہیں کھا دی روٹی لے کے آوان آخا یمہ روٹی نہیں کھانی پہلا دس میرے آکھ آدھا کی حال ماں کہ دیئے دیکھ کدے بلو پیا پچھنائیں کدی گل پیا کرنا ہے جدے پچھے مار پییا اگر تیرے خاندان والے نا یوں دے تے نوں کتل کر کے چلے جاندے آخا یمہ چوپ کر جا اوہ دے بارے چیک گل نہ کری دو کہ عشق دیا رمضان میں جاندی عشق دیا رمضان میں جاندی عدرہ تے دیوکار تو اچو کرو عدرہ تبو پکر پا کردے امہ یہ تُو نئی جاندی بیاء پہ چلا جانا اٹھ کے بیٹھ گئے جسم سے زخم لگے ہوئے ماں کہن یہ پترہ لیٹ جاؤ انہیں حکیم آ جاند پٹیا کرے گا زخم ٹھیک ہو جانگے مرہم لگے گی زخم پر جانگے آخیا اے اممہ کسے حکیم دی لوڑ نہیں کسے صفیم دی لوڑ نہیں اممہ جن درد جتائے ہو دے وے دوا مریض ہو ماں ہو تبیب ہو میں جن درد جتائے ہو دے وے دوا مریض ہو ماں ہو تبیب ہو میں جن درد نکلے یار دے قدمہ مریض جن دو نکلے حبیب قریب ہو جن درد نکلے یار دے قدمہ مریض جن دو نکلے حبیب قریب ہو حضرات مجبور ہو گئی حضرات حبو بکر پاک موس حال دے کے نبی پاک تی بار گے چلے آگئی ہو حضرات جن دو خنام من دکھے آؤ آقا اٹھ کے کھڑے ہو گے حضرات جن دو کار اگر محبوب محبوب پوچھلے محبوب کھڑو تیرا کی حال وہ سے ملے ساری سٹھا و ٹھیک ہو جن دیا لے آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے اب بکر تیرا کی حال دک دی آقا جن دوسری ٹھیک ہو میرے آقا فرمایا بکھے آئی جڑے ساتھ نڑ لائے دینے لوکیوں نڑ انجی کر دینے عرض کی تی آقا میرے دل دی مرد سار میرا ہو در تی را ہو اوڑکنو تی در جان ایک کار تی کار جان اوڑکنو تی در جان ایک کار تی کار جان سرکار جگ دم تی سر رکھ تی مر جان سر کار تی کد مان تی سر رکھ تی مر جان تی ایک تی مر تی 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 مر نو کج نہیں ہو یا میرے آقا دے غلام ہو میری سر کار میں ابو بکر مر سی نے نہ لا یا فرمایا لوگو میرے ابو بکر دا خلوس پورے مکہ والے آن تے بھاری حضرات کون ابو بکر صدیق رضی اللہ حضر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم سی حضر آقا فرما اکو لا جان مینو ڈھٹ ڈے کرم پاڑی دی لوڑ پہنی اکو غلام دی لوڑ پہنی غلام اٹھ گران چلے گے اد رات وقت اہجر دی آگیا رب اکینا دن فرما یا ایک پیار اکک چھن دے ارد گیدی آقا مولا مکہ کنے چھٹ جاؤ مکی نل ملوں بڑا پیار ایتھ تیرا پیارا گھار ایتھ حقی سفاد مروہ تیرین شانیا اپ زمزم ایتھ میری بلا دلگائے مولا ملوں مکی نل بڑا پیار جواب آیا پیار مکہ ساڈ کے کل ویٹ خوش ہو جا مکی نل تیت نل پیار جتھ تیت نل میں کل نل ملوں بڑا پیار مدین نل ملوں پیار جتھ تیت نل میں کل بڑا 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 عدی را تا میرا آقا گھر نکل نکل حضرت ابو بکر پا کنڈی کنڈی کھڑکائی کسی تا پیار بگیار اطلاق کتے مرید تا جا 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 آجا اچانک کو دی نکل پیار چیر اطلاق پا دی خوشی دی اطلاق لہی تا ابو بکر کا اون جد اطلاق کوئی پیار نہیں آیا نبیائے سلطان آیا حدرات جدو دروا موسیقی 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 کھلی رکھی اساں نینہ بالی باری وہ ڈینگ میں نوں مدنی دی کھلی رکھی اساں نینہ 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 کھلی رکھی اساں نینہ بالی باری وہ ڈینگ میں نوں مدنی دی کھلی رکھی اساں نینہ کھلی رکھی اساں نینہ کھلی رکھی اساں نینہ کھلی رکھی اساں نینہ اگر آتے نیوکار تو اچھو کرو میرے آقا لے سنام ابو بکر دینال ابو بکر نالا کا جدو حجرت باتے نکلے میرے آقا نے انہاں سفر کیتا ہے انہاں سفر ابو بکر نے کیتا اگر آتے دیوکار جدو گارے سوروالی اوہ پہاڑی آگئی ابو بکر شتید ردی اللہ ہوتا لانو تے دل نے چھ خیال آیا آج رحمت اللہ لامین آقا تیرے ناڑے اوہ جنیا رحمت اللہ ٹڑڑیاں آج لو ٹلے آج رہاں ترد کیتی آقا آج میرا دل کر دے میں سواری بڑ جاؤں دوسری سوار بڑوں میرے آقا انہاں کار نہیں کیتا ابو بکر دے کنیاں دے بیٹھ گئے ابو بکر پاک لے کے چل پہ کدھی سچا قدم چم دے لیں کدھی خبا قدم چم دے لیں آقا فرمایا ستھی کی پیا کرنے عرض کیتی آقا میرا آج پیا کرنے آقا فرمایا ایک تیڑی میراج قدم پیا چم دے لیں میرا آج پیا کرنے عرض کیتی آقا تیری میراج ہے کہ تُو لو ہوں قدم تک پہنچا میری میراج ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچا نعرہ تکیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ خیال نعرہ عنہ عرز کردنے آقا اج میرا دل کردنے کہ میں میز بان بڑھنا تا تسی مہمان پڑھو 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 جنہوں پتا چلیا کہ آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین کے تشریف لیا ہونی ہے اللہ دی بار کے چلز کی تھی مولا جے قدیس زندگی نے انہی مولت دے 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 میں وہ سو سونے نبی دا دیدار میں کرنا اللہ فرمایا تیرہ کھا میں اتھے پہنچانا دیدار دنوں میں کرا دیا کہیں گے سادہ سفر کردا اس آپ کو سخارج آگیا ایک نہیں دو نہیں درہ نہیں عاشق سی نا سو سراغ کھڑ لیا پر کسے پچھوں تا دید ہو سا دیدار میں اور انہوں نے سی پتا نار اون وڑا صدیق ہے نار اون وڑا اے زمانہ مطرف صدیق تیری شان کا اے زمانہ مطرف صدیق تیری شان کا صدق کا ایمان کا ایمان کا اسلام کا صدق کا ایمان کا ایمان کا اسلام کا صدق کا عرد کی تیا کھا میں آج میز بان منڈ جا تجریف لے گئے اپنی بند دستار لفاڑیا سراغ بند کرنے شروع کرنا نننے سراغ بند کرنا ایک سراغ لے گئے او دے ہوتے ابو بکر پاک نے اپنی اڈی رہ تھی میرے آقا اسلام نے اندر آنڈی دعوت دیتی توجہ ہے میرے والا اندر آنڈ دعوت دعوت دیتی حضور تشریف لے آؤ میرے آقا درہائی رحمت جوش جاگے میرے آقا فرمایا ابو بکر تو ساڑھے واسطے غار صاف کیتی ہے اسی سیرے واسطے مزار صاف کراؤں تو ساڑھوں گھار میں چونڈی دعوت دیتی ہے اسی دلوں مزار میں چونڈی دعوت دیاں گے اور آج بھی دیکھ رہے جو ابو بکر کے دشمن ہیں وہاں جاتے ہیں جنت البقید سامنے بے کر روئی جانگے اتھے نہیں جانگے اتھے بے کر تارہ مار مار کر روڑ گے پر اتھے کیوں نہیں جاندے گوں بدے خدرات نزدیک نام ابو بکر و عمر کا سن کر تو بگڑتا ہے وہ تو پہتوں میں سلائے میرے آقا فرمایا تو ساڑھے تشمنہ نو غار جو انہوں تو رکنگ روکیں گا اسی ترے تشمنہ نو مزار تھے انہوں روکنگ انہوں میرے آقا اندر پہ شریف لائے گئے ابو بکر دی گودھر سرزکھے تھے ابو بکر دی عبادت شروع ہو یہ وہ رات ہے جو عبادت والی نہیں زیارت والی رات ادائے دید سرابہ نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری ازام حضل سے تیرے عشق کا سرانہ بنی نماز تو صرف تیری دید کا بہانہ بنی وہ نماز ادا کر رہے ہیں تیری دید ایسی نماز ہے نہ سجود ہے نہ قیام کیا کرم کیا تیری یاد میں مجھے آسے آیا نماز میں میرے بھو بھو سجد ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں اور بابا فرید الدین فرمان دینے بل اکیہ کوئی ہوش نمازہ میں اصلا کٹھڑے تھے یار میں نمازہ ایسی نماز پڑ رہے ہیں جو سرکار غار چاہے تھے ہر سورات جب کے جامدہ رستانے پڑ رہے ہیں میاں صاحب فرما دینے آسے آسے عمر گزاری چلے خار ہزاراں ایسے آسے عمر گزاری تے چلے خار ہزاراں مالی باگے نئی بے کھڑتے دا تے آئیاں جدو پہاراں ہر سراغ تے جاندہ جگہ نہیں مل دی اوہ سراغ تے آیا جتے ابو بکر پاک دی اڈی اے ایک ڈنگ ماریا دوسرا ماریا اٹھ دنوں جنبش نہیں آئی بجا کیے نبی پاک دے رامے چے خلل نہ آ جائے جنبش نہیں ہوئی اڈی اے فرمایا ابو بکر رونہ کیوں ہوئی ارد کی دی آقا ساپنے ڈنگ مارے آقا نے فرمایا صدیق اے نکے ساپنے ڈنگ مارے بانگے لوکانوں تسنا چاندہ ہے اے لوکوں جن نے نبی دی جیارت کر دی یونے بینا ابو بکر دے بو اے دیا انہیں دستور دستیلو کام جنہیں نبی نو مہنہ آئے پہلنہ صدیق لہ کنڈا کھنک آئے ابو بکر دے بو اے دیا تو پھر نبی دا دیدار ہو سراؤ برنا نہیں بیرے مصطفیٰ دے دیوانے انہیں تبو بکر پاک کہنے دینے نبی پاک نے اپنا لعاب دہن میرے اڈیتے لایات زیر ختم ہو گیا انہیں ورڈز جیڑے حضرت ابو بکر نے بولنے نے اوہ سنڈ لاؤ حضرت ابو بکر پاک فرماندے نے جیڑی زندگی میں نو رب عطا فرمائی سی اوہ سفدے ڈنگ مارن نڑکار جی ختم ہو گئی غیار تو پاد والی زندگی میں نو میرے مصطفیٰ نے اکتاب ہو گئی آج کوئی کہیں کہ نبی کے پاس اختیاری کوئی نہیں نبی تو دے کچھ نہیں سکتے تھے حضرت ابو بکر صدیق ہے انہیں منو جانی مصطفیٰ نے دیو اڑی اڑی اگٹر منو جانی میرے مصطفیٰ نے دیو پھر کوئی بندہ کہ Bie حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو سلح کی ملے سلح کی ملے سلح کی ملے تیر کوئی آنکھے کیسا سلا ملا کتاب دنا تزیو للمے والے اکم بیر سنگید اکبرلی شاہ صاحب کی لانمی رحمت اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق پاک کبرستان دے کولنگی گزر رہے ہیں داڑی دا خلال کر دے کر دیں مٹھی مٹھی ہوا چل دی ایک وائل ٹوٹے ہاتھ کبرستان چھوٹ کے جا کر دیں گا اللہ فرماندہ فرشتیو اے نہ نمار نہ پند کر دے جنہ دیا کبرہ ہیں جو دو تک دی کھڑکی بند کر کے جنت دی کھڑکی کھول دے مولا تمہا پہ یا کلسی پناہگار میں پادہ مالنے عذاب دیو سزا دیو فرمایا میں نہ دے پناہ گا بل بکھا یا یار دے یار دی داڑی دے بار دے جی دی داڑی دے بار دی عظمت دے اپنا کی مقام ہو پھر کوئی کہے کیا سلا ملا ابو بکر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اکبر علی شاہ صاحب دلانی رحمت اللہ علیہ فرما دے نبی دے بار گئی سہابہ تک جنمہ ڈرچ کی تیو رجل تس اجازت دیو میں ابو بکر دی داڑی دو ہاتھ داڑی کی دی عدرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی پچھے آگے دے کھڑو نبی کھڑو چائی دا تیزی دی داڑی دے کھڑو پچھے پر نہیں پتا سی جی ابو بکر نے ہاں نبی نے ہاں کر دی تیتے ابو بکر ناں کھڑی دی میرے آقا نے فرمایا تیلو اجازت دیر کے ود کے حضرات دیو ہاتھ ابو بکر پاکتی داڑی روینڈ کر کے اپنے ہتھ ہمیں پھڑ لیا آنگا مولا نبی تیرا یارے ابو بکر نبی دا یارے تیلو یار دے یار دی داڑی دا باز دای انخان دے دے مولا نبی تیرا یارے ابو بکر نبی دا یارے تیلو یار دے یار دی ناں دی دا باز دای انخان دے دے انخان دے دے اجازت دیو خار آجے دعا مکمل نہیں ہوئی انخان دا نور مل گیا آتھ چھٹے نبی پاک نے قدمی لگیا عرض کی تی آقا ابو بکر دی داڑی دے وسیلے ناڑ انخان دے مل گیا نبی پاک نے فرمایا غلامہ اکھان دے لیل یانی پر میرے یار دی داڑی دا بڑا تھوڑا کو لپایا ہزورو کس طرح پر میں جنہیں دعا کی تیا یارے لیل یارے تی آقا دے دے انخان دے دے کھتی دعا کر دا مولا نبی تیرا یارے ابو بکر نبی دا یارے تی نو یار دے یار دی تی آقا دے داڑی 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 دای لیل یار داڑی 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 د پیدا کیتاو انہم خاراو بھرگاو آزم شان صدیق کی پچھنے ایک و یار ہزاراو بھرگاو آزم شان صدیق کی پچھنے ایک و یار ہزاراو بھرگاو پھر کوئی کہے ابو بکر کو کیا صلاح ملا محبت کی ہے تو صلاح کیا ملا میں کہا میرے آقا سے آباد ہے جرمہ ٹچ بیٹھنٹ آقا فرما گلاموں نے کیا دے تین سو ساتھ درجے ہونے اگر میرے امتی بچ قیامت والے دن ایک درجہ پایا جائے گا وہ بھی جنت ججائے گا حضرت ابو بکر پاک اٹھ کے کھڑے ہو اٹھ کے کھڑے ہوگے سیابہ اکرام دے سامنے جدو آقا بیان فرما دے سن تے حضرت ابو بکر شدیق اٹھ کے جدو سوال کر دے سن سیابہ کے نظرہ او تر ٹک جان دے سن کیوں کہ ابو بکر جڑے سوال کر دے سن وہ سوال پہ مثال ہوندہ سی تے جڑا آقا جواب دے دے سن جواب بھی نا جواب ہوگا حضرت ابو بکر پاک اٹھ کے کھڑے ہوگے آقا فرما ابو بکر بول کی کہنا چاہلے ارت کی دی آقا تُسام فرمایا نیکیا دے تین سو ساتھ درجے اوڑ گے اگر کسے ہو فتی ویچ قیامت والے دن ایک درجہ پایا جائے گا وہ جنت ججائے گا آقا یہ تے فرماو کوئی ایسا گلا بھی آجے جدے بیچے سارے دن سارے درجے ایک کو گاری پایا جاندے آقا فرمایا ابو بکر وہ تیری ذاتے جدے بیچے سارے درجے ہی پایا جاندے تیری ذاتے جدے بیچے بیگ سارے درجے ہی پایا جاندے پتا چلے آ ابو بکر ویچ کوئی نیکی ایسی نہیں سوائے لبوتوں کوئی نیکی ایسی نہیں جڑی حضرت ابو بکر پاک ویچ نہیں پائی جاندے جاندے اللہ فرما دا واجال نامیم بینے ایدیہم صدام ومن خلفہم صدام اللہ فرما دا لوگو نبیروں جنا کولو چھوڑانا چاندہ سا انہا کولو چھوڑا جتا ہے جنا نال ملانا چاندہ سا انہا نال ملانا جتا ہے مولا کنا کولو چھوڑا ہے کنا نال ملانا ہے اب آدھائی مقیدے کافر کولو چھوڑا جتا ہے ابو بکر نال ملانا جتا ہے قرآن کہندہ ہے اس کی مقیدے کافر کولو نبیروں چھوڑا جتا ہے ابو بکر نال ملانا جتا ہے ادھائی ادھائی دیوکار توجہ کرو میرے آقا فرمایا ابو بکر یہ زندگی ویچیاں لگیاں جدوں ساڑھے نال چلنے گا تے تکلیفیں اونگیاں لوگ کی ظلموں سے دمکرنگے عرض کی تیجی دے آئی مرنے نہ ہوئے تے وان فکیر رہیے جے کوئی مارے بٹے نوڑے تے یار دے باراں سائیے تے جے کوئی دے بے وہ گاڑ ملاب میں تے جی جی اس نو کہیے وہ اے کادر دے کادر دے ہاتھ تھڑ دو اور یا باہو جی میں رکھے اوہ میں رہیے میرے آقا نے صلاح سے اب ایک بار تے جرمہ ٹھٹ گا جی میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن جنت اٹھ دروازے نے قیامت والے دن جڑا نماز ادا کرے گا بابو سنات بچوں گدرے گا جڑا روزہ رکھے گا بابو ریان بچوں گدرے گا جڑا حج کرے گا بابو الحج بچوں گدرے گا جڑا زکاة دے گا بابو زکاة بچوں گدرے گا جمیں جمیں چنگے عمل کرتا جائے گا انجھے دروازے بچوں گدرتا جائے گا حضرت ابو بکر پاک اٹھ کے کھڑے ہوگے ارد کی تھی آقا کوئی ایسا غلام بھی آئے تیرا قیامت والے دن وہ جنت اٹھاں دروازے بچوں جتے بچوں دل جائے گدر جائے آقا فرمایا ستی اوٹ میری داتے قیامت والے دن انہیں اٹھاں بچوں جتے بچوں دل جائے گا گزر جائے گا یہ مقام ابو بکر سے دی رضی اللہ تعالی انہیں انہیں اٹھاں بچوں جتے بچوں دل جائے گا تو گزر جائے پھر کوئی کہے کیا سلام علا ابو بکر کو محمد مصطفی تو یہ خالش اپنے ذہنوں سے نکال دو جو مقام عدرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نمکر سے آبا میں کسی کا وہ مقام بات عظم بیام والبشر عدرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نمکر اور یہ ہر سننے کا عقیدہ ہونا چاہیے ہم تو وہ جو شیر پڑھتے ہیں نا کہ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی ہم تو سننی ہم تو کہتے ہیں ہم مسلق ہیں یاران نبی کوئی فرق نہیں انچاروں اور اگر مرتبے کی بات ہو تو سب سے بڑا مرتبہ بات ازن بیام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نمکہ پھر حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی نمکہ پھر حضرت عثمان غنی پھر علی المرتضاء اور اسی ترتیب سے مانا گیا اسی ترتیب سے مانا گیا کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو مسجدیں اوبادی تعمیر رکھی تھے اپنی اٹ رکھن تو بعد دوسری اٹ حضرت ابو بکر صدیق پاک نے پڑھائی دوسری اٹ حضرت عمر فروق پاک چوٹ حضرت عثمان پاک وہ تو حضرت علی موجود نہیں سرکار نے اپنے ہاتھ نال اٹ پھڑھ رکھ کے فرمایا یہ عید علی کے نام کی ہے فرمایا اسحس زہری طور دیتے مسجد بلیاد لیکن حقیقت نبی پاک خلافت بلیاد پہ آگیا مسجد نبی تعمیر میں روین جئیو ہے سب تو پہلی یہ نبی پاک نے رکھی دوسری حضرت عبو بکر پاک تیسری حضرت عمر پاک چوتی حضرت عثمان پاک پنویں حضرت علی پاک پھر سرکار عقل السلام نے یہ لفظ فرمائے کہ یہ ظاہری طور پہ تو مسجد کی بنیاد ہے حقیقت میں یہ خلافت کی بنیاد نبی پاک تو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عن خودی ذات اور پھر نبی پاک محبت میں حیات القلوب پڑھن لگا مدینہ شریف بزار حضرت علی پاک نار شہزاد مدینہ شریف بزار کھیٹ دے نظر آ حضرت ابو بکر پاک اندر لوگ منو اپنے پتر نار نبی دے پتر زیاد پیار لگ حضرت علی پاک بھی کھوڑ علی پاک نہیں بولے ہوت ترت میرے نے جس نبی دے کیوں آکھ ہے علی پاک حموش حضرت ابو بکر پاک نے شہزاد دے انو چک یا چک سینے نر لائی نر پیار کر دے نر رون دے نر پیار کر دے نر بکر کسا انداز نر پیار کر دے نر رون محبت کیوں نہ کر انہ دیا تے شکلہ میرے مصطفی نر دیا نے حضرت ابو بکر پاک پوچھو خلافت تو اڈے کھولے امارت تو اڈے کھولے امامت تو اڈے کھولے حکم تو اڈا چل لے تے مجبوری کی نر پیار کر مجبوری وجہ کی ایک سات سال بچہ اٹھ کے تو انوا اکھے اتر جا میرے بابے دے ممبر تو جا حضرت ابو بکر پاک اتر کے گردن جکا کیا کھن تو اڈے بابے دے ممبر تُسا بٹھایا سی تُسا آکھ یا اتر گیا اگو جو جو اڈی مردی انجھے ہی کرا گا شہزاد مردی رون لگ پاک رون لگ پاک رب بے کاب آج کسی کسی تیرے بابے دا ممبر تیرے یا پیدا کوئی ممبر اتر ابو بکر پاک اتر درست دیرے وہی لوگو گلی گلی بدار بدار ایمین ساڈے بارے پکواس میں کھریا کرو ساڈا کی دن چھوڑو عزی دن سنا چانے عزبت دیا لے نبی بول نا جانا رو گو عزبت دیا لے نبی بول نا جانا 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 تقریر میری موقع گئی ٹائم ہے لیکن شیر تو میرے نمیل کر پاڑ بام اکھڑیاں کر لہرا کے پڑ پتا چل نبی پاک عزبت دینا دے دل چل دے چل ہے دوا کہ یہ ذکر کر نہ جانا دے عزبت دیا لے نبی بول نا جانا لوگو عزبت دیا عزبت آل نبی بول نا جانا لوگو دیکھنا غیر کی بات تو میں نا یا دینا دیکھنا غیر موسیقی 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 مدینے کی گلی سے ذرا گومن کے نکلے آقات کی گلی سے ذرا گومن کے نکلے رات جنادہ چکلے آئے آشکر سولدہ جد روزہ پاک میں سامنے آئے ننے سلام عرد کی تھی ایک ہلا مندرونی جازت جاندہ جان 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 انہوں کنڈی تھے باروں لگئے روزہ پاک قبر پاک طربت پاک اندر ہے تیر روزہ دا جروازہ باروں لگا ہوئے لوکیاں نے مر گئے مٹ گئے مادلہ مٹی اچ مل گئے میں کیا بڑا بڑا پیلوان ہوئے انہوں کمرے چڑک دیو انہوں باروں کنڈی لا کے آنکھ ہو بھئی کھول جڑے ایوی پیلوان ہے تیر زندہ ہے اندر کھلو کے بار دا دروازہ نہیں کھول سکتا نبی پاک دی کبر مبارک اندر ہے تیر کنڈی باروں لگئے جدویں پیش کش گیتی گئی غلام در اوند اجازت جان رب کعبہ دی قسم میں دروازہ آپ پہ ہی کھول گیا آپ پہ ہی کھول گیا دیوازہ یوسل الحبیبہ الالحبیب اچھے تکی کرو یار نو یار نو ملا دو شہتی کرو حبیب نو حبیب نر ملا دے یار نو یار نر ملا دے اچھے سچا نصیب ہے آشکانہ آشکی شکے سرور نل سجدائے سوزی جڑ جانا پیت کھول نو نا تختہ دار منصور نل سجدائے رات سجدی نال تاریاں دے تین سجدے نور نل سجدائے بے مکدی کل مقادمہ اس سارا جگتے حضور نل سجدائے بے مکدی کل مقادمہ اس سارا جگتے حضور نل سجدائے اینا پاک کا زکر اینا دشان اینا در مقام ہسی ساری زندگی بیان کر گئے اسا موقع جانا اینا دشان مقام ختم نہیں ہو سکتا زندگیاں ختم ہنی اور کلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اصاف کا ایک باب پورا نہ ہوا ربے کائنات سب نو عمل تفیق اطاف فرمائے ربے قدوس جتنے حضرات آئے قدم قدم دبنے کروڑ حالے کی انصر فراز فرمائے مآخر دعوائیہ الحمدللہ رب العالم